سپریم کورٹ بہرانوں میں انگھیر گیا سپریم کورٹ میں جاری بہرانوں میں ایک اور بہران کا اضافہ اصولی بنیاد پر اختلاف رکھنے والے سینئر ترین جج مستقبل کے چیف جسٹس اجازال احسن نے استیفہ دے دیا ان سے قبل جسٹس مظاہر علی نقوی نے بھی گزرشتہ روز استیفہ دیا تھا یاد رہے کہ جسٹس اجازال احسن بہت اچھی شہرت اور بہت ماہر جج کے طور پر جانے جاتے ہیں غلامی سے بہتر موت کو سمجھتا ہوں قوم کو بتا دے میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھگوں گا عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 169 روز گزر چکے ہیں عمران خان نے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جمہوریت اور قانون کی بالا دستی اکٹھے ہوتے ہیں اس غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں غلامی کو شرک سمجھتا ہوں ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں طاقت کے زور پر سارا قانون ختم کر دیا امجد خان آئی سی یو میں ہے یہ انتہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سرٹیفائیڈ منی لانٹرر ہیں اگستو ہزار بائیس میں جلسوں میں رجیم چینج کی بات کر رہا تھا تو جنرل باجوہ نے مجھے عوشہ محمود قریشی سے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ نہ بولو کہا گیا کہ خاموش رہو تو دو تہائی اکثریت ملے گی اگر چپ نہ ہوئے تو تیس سیٹوں پر محدود کر دیں گے اور کیسز بنائیں گے مجھے کہا گیا غلامی قبول کر لو میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو کہ اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا اس ملک کی ازادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ سے بولٹ پروف گاڑیاں حاصل کی نواز شریف نے چھ لاکھ میں بولٹ پروف گاڑی لی زرداری نے تین گاڑیاں لی ان کے توشہ خانہ کیسز اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے کا ہم حاضر ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ کا بلے کے انتخابی نشان کے متعلق فیصلہ آئے 24 گھنڈے سے زائد گزر چکے ہیں مگر تاحال الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا انتخابی نشان بلے کا اجراہ نہ ہونے پر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے عدالت سے استعداء ہے کہ توہینی عدالت پر الیکشن کمیشن کے خلاف کاروائی کی جائے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف دائر توہینی عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر دو رکنی بنچ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے سائفر کیس کی تمام ان کیمرہ کاروائی کل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا چودہ دسمبر کے بعد کی سائفر کیس کی تمام کاروائی غیر قانونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کی ابو الحسنات محمد زلکرنین کا ایک اور حکم کل ادم قرار دے دیا جس کے بعد ٹرائل جج کے حوالے سے اہم سوالات اٹھتے ہیں فیصلے پر سلمان اکرم راجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا سائفر کیس کی کاروائی چودہ دسمبر کے سٹیٹس سے آگے بڑھے گی اور جتنے بھی گواہ کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ دوبارہ ہوں گے توشہ خانہ نیب کیس میں بھی جج کی پھرتیاں جاری چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے اپنی ٹویچ میں بتایا قوم کو بلے اور الیکشن میں الجھا کر نیب عدالت عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ٹرائل بہت تیزی سے بلڈوز کرنے میں لگی ہے دیس گواہوں کے ٹرائل میں ایک ہی دن میں ساری گواہیاں ریکارڈ کرنا چاہتے تھے آج چار گواہن کو ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اس کیس کو سیرے سے چلایا ہی نہیں جا سکتا اس ترخواست پر فیصلہ کیے بغیر بس چلدی سے سزا دینا چاہتے ہیں آج کی کاروائی کے بعد کیس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے تحریک انصاف آج رات امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دے گی قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف پریسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے جو ٹکٹ آپ چاہ رہے ہوں وہ آپ کو نہ ملے آپ سب پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس نظام اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں بانی چیئرمین سے مشاورت کر لی ہے آج رات گیارہ بجے سے پہلے ٹکٹوں کا اعلان کروں گا لیکشن کمیشن عدالتی حکم کا احترام کرے اس پر لازم ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل کرے عمران خان کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ مسترد نو مائی کے بارہ مقدمات میں بانی تحریک انصاف کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ منظور عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانٹ کی استعداہ مسترد کر دی جوڈیشل ریمانٹ کے بعد وکلا زمانت کی درخواست طائر کر سکیں گے عدالتی نظام ایک مزاق بنا دیا گیا ہے چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو گرتے ہوئے کہا جیسے ہی ایک کیس میں زمانت ملتی ہے خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے ایک اور کیس تیار کیا جاتا ہے سیدھی بات کریں کہ آپ نے جیل سے نہیں نکلنے دینا جیل میں رکھنے کے لیے ہر بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے جوڈیشل سسٹم کا مزاق بنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کھل کر تحریک انصاف کے خلاف سامنے آ گیا الیکشن کمیشن اپنی غیر جانمداری ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے تحریک انصاف کے وقت سے ملاقات سے انکار کیا گیا اور خود ایک پارٹی بنتے ہوئے سپریم کورٹ میں پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا یہ مزید ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف کو حدف بنا کر نون لیگ کو دی جانے والی سہولتکاری میں الیکشن کمیشن ایک آلہ ہے سپریم کورٹ میں پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ترخواست پر کل چیف جسٹس قاضی فائز ایسا سمات کریں گے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ صحت کارڈ ہے این اے 126 لاہور کے تیسرے سروے کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے سب کام ایک طرف صحت کارڈ ایک طرف اسی فیصد ووٹر کے پاس تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ صحت کارڈ ہے عوام یاد رکھیں صحت کارڈ کو شہباز شریف اور مریم نواز نے مل کر بند کیا نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا لاہور میں شادی نمان جلسہ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل نکلی لاہور میں جلسہ ایک ولیمے کی فنکشن کی طرز پر کیا جس میں عوام کی تعداد نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب سے وجود ختم ہو چکا ہے اور عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کی پشاور ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ تحریک انصاف رہنما پر تشدد عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کی پشاور ہائی کورٹ میں شدیر توڑ پھوڑ ہائی کورٹ کے املاق کو نقصان پہنچایا پشاور ہائی کورٹ میں سابقہ ایم این اے اور رہنما پاکستان تحریک انصاف فضل محمد خان پر عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے حملہ بھی کیا مرکی کے گوشت کی قیمت میں بڑا اضافہ انڈے بھی مزید مہنگے لاہور برائل مرکی کا گوشت 32 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا زندہ مرکی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں زندہ برائل مرکی کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ ہو گیا تھوک ریٹ فی کلو 400 روپے ہو گیا پرچون میں زندہ مرکی 455 روپے فی کلو ہو گئی مرکی کا گوشت 32 روپے اضافے کے بعد 602 روپے کلو ہو گیا انڈوں کی فی درجن قیمت بھی 394 پر پہنچ گئی عمران خان کی حکومت کے خاتمی کے بعد بجلی کے بلوں میں ہولناک اضافہ جب سے چیئرمین عمران خان کی حکومت گئی ہے گزشتہ 20 ماہ میں بجلی کے بلوں میں 125 فیصد اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی دگنی ہو چکی ہے